اسلام علیکم پروگرام حشر نشر کے ساتھ میں ہوں فوضہ قلصہ عمرانہ اور کروں گی حشر اور میں ہوں مائرہ عمران اور کروں گی نشر اور میں ہوں امجد قریشی معصوم صحیح بندہ بشر حشر نشر بشر ہم ہر ویک میں کچھ اچھل کود شور شرابہ کچھ ٹمک ٹوئی کچھ اہم موضوعات لے کر آتے ہیں آج کا موضوع ایسا ہے میرا خیال ہے کہ ایک ماں تو اس کے لیے مقتص کر دیا گیا لیکن شاید اس طرح سے اس پر بات نہیں ہوں پا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ جو اہم ایشو ہم اس حبتے کا لیتے ہیں ہمائرہ تو ہم بھی بات کر لیتے ہیں پنک ریبن پورا اگر مہینے کی بات کی جاؤ اکٹوبر کا مہینہ سات اکٹوبر کو جو صدر مملکت ہے ڈاکٹر آری فلوی انہوں نے افتتاہ بھی کیا صدرہ اس میں بہت بڑی تقریب ہوئی ان کی بیگم نے بھی وہاں پہ خیطاب کیا خاتون اول نے اور اس کے ساتھ دیگر وزراء نے اور خواتین نے بھرپور انداز سے شرکت بھی کی نمائنگی بھی کی بریس کینسر مائرہ اور اگر بات کرے ہم دنیا بھر کی تو دنیا بھر سے ہر سال اگر آپ بات کریں ایک اندازے کے مطابق تو نو خواتین جو ہیں وہ بریس کینسر کی وجہ سے مر جاتی ہیں اور پاکستان میں آپ کو بتائیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہر آٹھویں خاتون اگر ڈائیگنوز ہوتی ہے تو اس کو بریس کینسر ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کیا شعور کی کمی ہے کیا ریزنز ہیں یہ بیماری اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے صدباب کے لیے حکومتی سطح پر کیا ہو رہا ہے ہسپیٹلز میں کیا آپ کے لیے سہولیات ہیں ان تمام در چیزوں پر بات کریں گے مائرہ جب یہ ڈیزیز ہوتی ہے تو تھوڑا لوگوں کو معلومات ہی نہیں ہوتی یہ سوالے سے آپ کیا کہتی ہے دیکھئے سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کیونکہ یہ واحد برخواستے کینسر ہے جس کا علاج بہت حد تک ممکن ہے بہت جدید اب اس کا علاج ہو چکا 90% اگر آپ برخواستے تھرڈ سٹیج تک بھی جاتا ہے تو بھی آپ سوال سے علاج موجود ہے لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ خواتین خاص ہو پر اپنی کسی بھی مسئلے کو سنجیبگی سے نہیں لیتی یہ ایک بڑی فخر کیا جاتا ہے اس کے اوپر خواتین خود فخر کرتی ہیں جب وہ چیز ایک آپ کی کہیں پر کوئی نمائیہ کوئی نظر بھی آنی شروع ہو جاتی ہے جب سے تو بھی اس کو اگنور کیا جاتا ہے اگر وہ بتا بھی جائے تو گھر میں بھی بازفہ سنجیبگی سے نہیں لیا جاتا کوئی گھلی بن جائے یا گلٹی آپ محسوس کرتے ہیں عام طور پر کہا جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ بازو میں سوالنگ آپ کا بازو سوچ جاتا ہے یہ بھی ایک ایسی عام سی سمٹم ہے جو کہ ہم اگنور کرتے ہیں کچھ خواتین یہ کہہ رہی ہے بہت زیادہ کام کر لیا ہے کوئی وزنی چیز اٹھا لیا ہے اگنور کرتی ہے اصل میں وہ گلٹی ہو کر جو مسئلے ان کو توجہے کچھ دیکھیں کوئی دم کے اوپر لگ جاتے ہیں کوئی کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں گھر کا مسئلہ ہے کوئی کچھ ہو گیا کوئی کہتے ہیں کوئی دانہ نکل آیا کوئی ایسی خطرناک اب نہیں رہا ہے تو اٹھو آپ کی بات ہر سیچ پر بھی قابو ہو جاتا ہے ہم لوگ تو زیادہ تر لگے ہوتے ہیں جی سلف میڈیکیشن مجھے فلو ہوا تو میں نے یہ ٹیبلٹ کھا لی مجھے الرجی ہوئی مجھے فلان الرجی ہوئی تھی اب میں نے یہ ٹیبلٹ کھا لی مجھد آپ بھی یہ کھانا مائرہ آپ یہ ٹیبلٹ کھا لی آپ پنچر آنسا اس والے پتے میں ملا کر یہ والی چینی ملا کر چودہ دن کھانی ان کو سورج کی روشن خدا آرہا پہلے آپ دکھا تو لیں کہ مسئلہ ہے کیا مرض ہے کیا اور گھر والوں کی مرخص سے بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے فوزیہ کہ گھر والوں کو جب سمجھ میں آ جائیں کیونکہ عورت وہ فیصلہ سازی میں ابھی تک اتنی سمجھدار دخواست ہو آپ پر نہیں علاقوں میں آپ دیکھیں تو وہ اگر کوئی سمٹم رزل آتا ہے تو آپ کے جو یہ لوگ ہیں جنہیں فیصلہ کرنا ہے جنہوں نے لے کے جانا ہے ہسپتال تک خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ خواتین کو یہ ضرورت نہ پڑے کہ کوئی ان کو لے کے جا رہے لیکن یہ کہ ابھی جو وقت ہے تمام گھر والوں کی سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وقت اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے اس کی تشخیص کی جائے یہ بہت اہم ابھی آپ نے بات کی جس طرح کے گاؤں دھیاتوں میں اس کی ویرنس نہیں ہے پنک ریبنی نے کیا ہے ہمارتے بھی گلابی کیا ہے بینارے پاکستان کو کیا گیا ہمارے شہر دستور کے اوپر ساری چیزیں گلابی پلم کر دی گئی سریرہنکا اور پاکستان کے ٹیم کے جو میچز سے لاس ٹیم بھی بلکت ہے لیکن اس طرح سے انہیں خاص طور پر اویرنس ٹیم ایسی بنانی چاہیے جو گاؤں کو جا کر جیسے دیکھیں بہت پہلے ٹوائلٹ کا مطلح تھا بہت زیادہ گاؤں میں چیزیں ختم ہو گئی ہیں جو ٹوائلٹ بن گئے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ پینک کر دینا یا پینک ریبن کو صرف لگا لینے سے آپ پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا باتیں اس پر بات کرنا برسولی ہے اس پر بات کرتے ہوئے بھی ایک عجیب سی شرمندگی لوگ محسوس کرتے ہیں ہاں کچھ لوگ اس پر بات کرنا محیوب سمجھتے ہیں بلکل خواتین کے بہت سارے بہت ساری بیماری ہیں صرف اس لئے کہ ان پر بات کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں بہت خواتین کے نہیں جی اس کے اوپر خاموش ہو جائیں بہت سارے مسائل بھی سے جنم لیتے ہیں بلکل اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو بریس کینسر ہو جائے تو یہ تاثبات یا کچھ ایسی سپر سٹیشنز یا سٹیڈیو ٹائپنگ بھی ہو جاتی ہے نہیں نہیں خدا کی طرف سے کچھ عذاب یا کچھ ایسی چیزیں ایسا بلکل نہیں ہے ایک سمپل سا ٹیسٹر ہوتا ہے میموگرافی آپ نے وہ ضرور کروانا ہے جس میں بقاعدہ معاینہ کر دیا جاتا ہے ایک اس کی مختلف علامتیں ہیں اور وجوہاتیں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیریٹڈ ہوتا ہے اگر آپ کی فیملی میں اب کے اببہ یا اممہ کی فیملی میں سے خیسی خالہ کو پھپو کو تائی کو کسی کو بھی ہو چکا ہے تو ان خواتین میں چانسز بڑھ جاتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایج میل یہ ایسا نہیں ہے کہ ینگ بچیوں میں یہ نہیں ہو سکتا مائرہ اور امجد ان کے لئے بھی میموگرافی اور جو سکنینی کا اگر میں بات کروں ڈاکٹر آئیشہ ایسانی ہے پیمز ہاسپٹل کی وہ سکیم کو دیکھ بھی رہی ہے انچارج میں اس پورے پروگرام کی پوری اویرنس دینے کی بھی کوشش کر رہی ہے پیمز میں کوئی چھٹی نہیں ہے اتوار کو بھی آپ جا سکتے ہیں گو کہ بڑا رش ہے لیکن آپ ضرور جائیے شیفہ انٹرنیشنل ہاسپٹل بھی ہے دیگر ہسپتالوں میں بھی اس کے لئے اس اکتوبر کے ماہ میں خصوصی طور پر یہ کیمپین چل رہی ہے جو کہ سارا سال جاری رہتی ہے کیونکہ امجد اور مائرہ اس سے جو خواتین کی شرعہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور شاید کچھ ایسی سپر سٹیشنز ہیں جیسے آپ لوگ بات کریں کچھ لوگ شائے بھی ہوتے ہیں کچھ پڑی لکھی خواتین بھی میں نے ایسی دیکھی ہیں جن کو اگر ہو تو وہ کہتے ہیں جیسے امجد نے کہا کچھ پھنسی بن گے کچھ اس طرح سے وہ اپنے طور پر ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ایسا بالکل نہیں کرنا خدا رہ بہت سارے پیشنٹ ایسے بھی ہیں ایک اہم بات یہ ہے سب سے بڑی غلط فہمی کہ یہ صرف عورتوں کو ہوتا ہے مردوں کو بھی ہوتا ہے مردوں میں بھی تعداد ابھی ریشو کم ہے لیکن تعداد بڑھتی جا رہی ہے وہی بات ہے کہ آپ اس کو دکھاتے نہیں ہیں اس کو اگنور کرتے جاتے ہیں جتنے سمٹمز ہیں وہ اس کو اگنور کرتے جاتے ہیں تو یہ صرف خواتین سے جڑی بھی کوئی بیماری نہیں ہے یہ ایک بیماری ہے یہ قسم کا کینسر ہے جو کہ موجود ہے جس کا علاج بہت حد تک ممکن ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ صحیح وقت پر اس کے علاج کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یا نہیں جاتے ہیں آپ نے کوشش کر رہی ہے کہ آپ علاج کے لیے صحیح وقت پر جائیں کیونکہ جانا تو جہانا اور صحت مند زندگی جو ہے اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے خدا نہ کریں کہ کسی قسم کا اس طرح کی کوئی ڈیز جو ہے آپ کی فیملی میں آپ کی اہل خانہ کو لیکن سکریننگ کرانے میں وہ نہیں ہے کہ کوئی مایوب بات ہے آپ ضرور جائیں ہسپٹل جائیں فری میں سکریننگ کروائیں خدا نہ خاصتہ اگر کسی کو اس مرس کی شکایت نکلتی ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے بلکہ فرس اور سیکنڈ سٹیج میں تو بہت آسان ہے اس کا علاج ترد سٹیج میں بھی بہت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے نظر آئے اس کے لئے پوزیٹیوٹی اور انرجی اور آپ کی جو پوزیٹیو ٹھنکنگ ہے وہ بہت ضروری ہے امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ہمارے ہم نے آج جو لیکچر دیا ہے بہت سارے لوگوں کو اثر ہونے والا ہے پنگ قریبا اکتوبر کے مہینے میں آپ نے ضرور سکریننگ کے لئے جانا ہے اپنی بہنوں کا اپنی بیٹیوں کا اپنے خیال رکھنا ہے بہت سارے دیگر چیزیں بھی ہیں پروگرام ہشن اشر میں واپس آ جاتے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک پروگرام ہشن اشر میں فوجہ کسمرانہ مائرہ عمران انجد قریشی کچھ سوچنے اور بچارنے کی باتی ہو رہی ہے مائرہ کیا ہے یہ جی اب ہمارا سیگمنٹ ہے سوچ بچار اس میں ہم آپ سے کچھ سائنسی باتیں سائنسی باتیں سائنسی باتیں آج ہم رسیشنی کر آئے ہیں وہ نفسیات سے مطالق ہے یہ سیکھولوجیکل سائنس ایک میکزین ہے جس میں پبلش ہوئی ہے یونیورسٹی آف کارلائنا میں یہ رسرچ کی گئی ہے اور یہ رسرچ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی جیسے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو اگر ٹائن پریشر میں اس کا جواب مانگیں جیسے آپ کہیں کہ کوئی سوال پوچھیں ابھی اس کا جواب دیں تو وہ جو جواب ہوتا ہے وہ آنرس نہیں ہوتا وہ جواب ہمیشہ غلط ہوتا ہے بلکہ کیونکہ آپ اگر وقت نہیں دیتے ہیں تو جو جواب دیتے ہیں وہ آپ کو خوش کرنے کے لئے جواب دیتے ہیں مہرک جاہداد والا جواب تھا آپ کا مطلب پہلا ٹھیک نہیں تھا وہ جو انہوں نے کہا تھا ہماری پاکستان تو کہیں بھی جاہداد نہیں ہے تو وہ پہلا جواب تھا تو وہ پہلا جواب تھا ہاں شاہد یہ بات بھی ہے اس سے بہت سائے لوگ اگری رہی کریں گے تو اس کے بعد جب انہوں نے اس کے پر سوچا تو دیکھیں انہوں نے بہتر جواب دیا اس وقت انہوں نے جواب غلط دیا اور آخر میں نے یہ بھی آخر میں کہا کہ اگر میری کوئی جاہداد ثابت ہو جائے تو پھر میری ہوگی اب یہ سرچ پر آئیں 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 یہ سائنس ہے آپ دوسری سائنس پر آئیں اصل سائنس پر آئیں جذبات مجروح ہو گیا ایک جملے پر مردوں کو جذبات مجروح ہوتے ہیں یہ بھی بڑا جملہ پھینکتے ہیں پھر جواب آتا ہے جواب آتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس کے اوپر روشن ڈالیں روشن ڈالیں اس کے اوپر رسرچ کو آپ نے دیکھیں مکس اپ کر دی ہے پہلے اس کو مکس اپ کر دی ہے پاکستان میں کوئی چیز سیاست کے بغیر نہیں ہے یہ سائنس پر رسرچ ہے یہ سائنس پر رسرچ میں آگیا اپنے مالیاں سائنس اور سیاست دونوں چولی دامن کا ساتھ ہیں چولی دامن کا ساتھ لیکن ہم کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ تو اس کے بارے میں خوزیاں کیا کہیں گے جب آدمی یا لڑکا جب کہتے ہیں آپ ابھی بتائیں کہ آپ کو میرے سے آپ تو کمی کہتے ہیں کہ پیار ہے کہ نہیں جو کہتے ہیں کہ پیار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیار نہیں ہے اگر منا کرتے ہیں باجی در گئی لڑکیوں کے دیکھیں باجیاں کیا کر رہی ہیں ایک آدمی سیکنڈ میں کہھ دیتے ہیں وہ ہر موقع ملتا ہے کوئی بھی لڑکی کہتے ہیں لڑکی کو بچاری کھل لڑکی جو بیلنے بڑھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کچھ ہرسا لوگ پہلے لڑکی کھلوانے پڑتے ہیں اگر آپ کو غصہ چڑھتا ہے تو جب آپ ریاکٹ کرتے ہیں تو جو آپ کا پہلا ریاکشن ہوتا ہے بعد میں جب آپ سوچتے ہیں کہ یہ مجھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ تو میں نے غلط کیا بے ادبی کر دی یا مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا تو وہی بات ہے جو پہلا رسپونس آپ کو جو ایک second کے اندر time بہت کم ہوتا ہے اس رسپونس میں اور جو آپ نے honestly سوچ کر یا اپنی طبیعت کی مطابق فیصلہ کر کے جو بات کرنی ہوتی ہے اس سے بہت سپرک ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے دس سوال بنایا ہے انہوں نے کتنے لوگوں سے ہاں ہاں ایسے تھوڑی انہوں نے دس سوال بنایا ہے اس کو اس طرح سے کچھ وائنڈ اپ کر دیتی ہوں آپ سب نے انٹرویو دیا ہوگا میں نے بہت دفع دیا ہے جب وہ پوچھتے ہیں منارے پاکستان کا ہے جس کو نہیں معلوم وہ سوچتا ہے میرے خال میں وہ جلدی سے کہہ دیتا توبہ ٹیکسنگ میں ہے وہ جلدی سے کہہ دیتا توبہ ٹیکسنگ میں ہے گھر آگے جو ڈانٹ پڑتی ہے پھر کہتا ہے مجھ خیال آرہا تھا لاہور میں ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کافی ہرتک ریسرچ ٹھیک ہے اور جب ہم اپنے مردانہ زنانہ اور پانترین کون کون سے بارے میں سوچنا ہے پاکستان میں تو ایسا تو ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن کیا کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے Tama Saturday ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے Whyajat نمیg جو اسھی عzentائر ہوتا ہے طرحات ہوتا ہے ایہم جو اسی شکل کرتے ہیں یہ کچھ جانی ہے chose سیارے ہیں خوااتین کو اپنی شکل ساہت ہے کچھ جاؤ کر رہ青ہ اسی اشارے تحت ہے ک bodies کی ایک اسیغارہ اپنے اسیغاری سے ف頻 پر باتے immort دوں نہیں ہم بوجھ لیں گے اس طفح آپ بھی دیکھیں ہم بھی ہاتھ دونے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں نا وہ پورے آ رہا ہوں دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں آپ فائرنگ کرنے ہیں ہمیں گولی بار دی تو پروگرام کون کریں گا اب دیکھیں یہ تو مجھے جو پچھلی دفعہ بھی نے اشارہ کیا نا ٹرمپ سے ملتا اب کچھ اشارہ لگ رہا ہے یہ تو اپنی سپیڈ میں پہنچ گیا ہے میرے اشارے سمجھ گیا ہیں ہم ٹرین ہو رہے ہیں اب میرے اشارے صحیح ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہم اس کے بعد نہیں سمجھا ہے کہ کیا آپ نے دوبارہ صاحب نے کر کے لکھا ہے پھر تو وہ آدھا اشارہ سمجھ گیا ہے تم سب کو دیکھ لوں گا ہم ہم تم جانے وہ جانے سمجھانے oh i guess i guess مہاں دنلو قوامی منزناما ہلچلو ترکی رشیا کرم کرد کچھ اس طرح کی بات ہیں ملیشیا جو جنگ جاری ہے کہ ہم انٹروین نہیں کریں گے ملیشیا جو جنگ جاری ہے جو کہ آپ نے دیکھا کہ ایکسٹریمیزم کا جو نیاریٹیو ہے کردوں کا اس کے حوالے سے ٹرم نے کہا میں انٹروین نہیں کرتا گا رشیا کا زود پڑیا تو وہ کر لے اس کا مستہ تو مجھے لگتا ہے یہ میرا مستہ نہیں ہے شریف کیسے بن جاتے ہیں پوری دنیا میں ہلچل بھونچال تکلیف ہو چاہتے ہیں ہم تو ہم تو بلکل انٹروین ہیں تمہارا ایسے شریف پاکستان میں بھی ہیں لیکن واپس آ جاتے ہیں یہ ہم جس ضرور اختلاف کریں گے ایک بریک لے لیتے ہیں شورٹ سی سسپنس رکھتے ہیں اگلی ٹام اکٹو ہی کون سی اور پاکستان میں کون کون شریف ہے واپس آتے ہیں بریک کے بعد اسلام علیکم حشر نشر کے سیگمنٹ خبر شبر میں حاضری خدمت ہے بندہ بشر پہلی خبر حکومت شغلیہ نے ملک بھر میں دیکھنے چھونے سونے محسوس کرنے اور چکھنے سمیت تمام قسم کی حصوں پر پابندی کے باوجود سوشلائی دانشوروں کا شور شرابہ کنٹرول میں نہ آنے کی وجہ سے ایک ایسی موزی ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو گھر گھر ڈھونڈ ڈھانڈ کر سوشل شرابہ کرنے والوں کا گلہ گھوٹے گی دوسری عام خبر وجیر سینس و ٹکنالوجی جلات چودری نے نوکریوں کے جاکتے خواب دیکھنے والوں کو ٹکا کر ٹکا سا جواب دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نوکریوں کے لیے حکومت کی طرف بلکل نہ دیکھیں بلکہ دوسری طرف ان کا کہنا تھا کہ چار سو ادارے بند کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں جس پر وہاں موجود ٹکری ہولڈرز نے وزیر موصوف کو اس دور کا سینسی اینڈ سٹین کہا اور کھڑے ہو کر گانا شروع کر دیا رک سکت رک لو نوکریوں گئی رے مولانا صاحب نے خاکی لباسیوں سے مارچ آف آنر لیا جنہوں نے خوب ڈنڈے بھی گمائے جس پر وہاں پر کھڑے ہوئے دور سد مارچوں سے ستائے ہوئے تنگ ماما مخولیہ نے اونچی آواز میں یہ شیر سنا کر مولانا صاحب کو پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ چودہ ماہ میں حکومت صرف چوروں کو روتی ہے مگر آج کے امپائر کی فطرت میں نہ نہ جدیدی ہے نہ مذہبی ہے اب شامل کرتے ہیں خبر شبر میں چوتھی خبر پنجاب کے بیزار وزیر اعلیٰ نے ہمارے جنئر نمائندے چاچا چام چڑک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس بار ڈینگی سے عوام خود ہی نمٹ لے اگلے سال کے لیے ہم نے بلکل ہی ویلے بلکہ ڈنگے قسم کے کوال بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو ستمبر سے دسمبر تک طولیوں کی شکل میں شام چار بچے سے سات بجے تک تالیاں بجاب جا کر ڈینگی مچھروں کا ٹراؤ کر دیں گے جی اب شامل کرتے ہیں خبر شبر میں ایک باسی ترین تفسرہ چلاک تذزیہ نگار بھگا بھگیار نے اپنے کالم ڈیسوی ککڑے میں لکھا ہے کہ امریکی صدر جمپ نے مسئلہ کشمیر سے کلٹی مارتے ہوئے کپتان کو سعودیہ اور احران کے درمیان پمیری کی طرح پمیری کی طرح چکرا دیا ہے جبکہ اسی طرف عوام کو مہنگائی نے لٹو کی طرح گھما کے رکھا ہوا ہے ڈیوٹیو پر گرام کردے ہیں ہاشر فرزاک سمرانہ مائرہ امران امجاد قریشی تیمک ٹوئی آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس دفعہ بوجھ لیا ہے یہ بڑی ماہرت ہے لیکن چور شرابہ ڈیوٹیو کی بہت ہیں اور اتنا چور شرابہ پھر ٹوئی ور mejor شرابہ ڈیوٹ پاکستان اور شہزادہ شہزادی پہ توسویرے تسویرے جو ایک بھی ہمارا ہمیں شوق ہے باتشاہوں نے اس علاقے پر حکومت کی دیا تو ہمارے لئے شہزادہ شہزادی ہے ایک بہت ایسا لفظ ہے کہ پورا پاکستان شیئر کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں یہ ایک جشن کا سمایہ ہے پہلے بھی نیٹی سیون میں ملکہ لیزبت آئیتی اس کے بعد بھی نیٹی سیون میں نیٹی سیون میں دینا ہی ہے اس کے بعد اب یہ دو رہا ہے ان کا جو ہے بارہ سال کے بعد آئیتا ہے کافی عرصے بعد یہ دو رہا ہوا ہے ان کا بارہ سال نہیں زیادہ عرصے بعد بارہ سال نہیں ہے لیکن سوشیل میڈیا بھی تھی مزے مزے کی مزے اور اس کے ڈرائیور کو بڑے معروف صحافی سے انہوں نے لوگوں نے جوڑ دیا کہ شاید وہ والے چلا رہے ہیں تائی پہننا ہے تو مسئلہ دیکھو بہت بڑے سا حافید ہے سنیں آپ میری بات کو انٹرپ نہ کریں بہت 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 بڑے سا حافید ہے لیکن ایک اور بہت بہت مزے کی مم مجھے نظر ہے کہ شہزادے کی فوٹو دیکھ کر پاکستانی ماں کہہ رہی تھی تھوڑا ساتھ ٹھیک نہیں بنا مرز یہ والی ایک بہت بہت بھی ہے کہ جو پاکستان میں گنجے اور نیم گنجے ہزارت ہیں امجد سے مفی کے مم انگلیش والی ہے جنگوالی ہے شہزادے میں بہت اضافہ ہوئے جس پاکستان میں مجھے میں ہیں وہ کوئی کم نہیں کرتے ساروکار رہے اور ماں اس لن ہے اوہاں یہ ، کی بہت 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 ایسی بھائیں آپ کا شوق نہیں پورا آپ کو کرسی نہیں مل رہی آپ الیکشن نہیں جیتے آپ نے سوچا ہم پتہ نہیں کون سے مارچ اور اونر اور پتہ نہیں کہا کوئی چل رہا ہے مارچ اور اونر بھی ہوری ہے ۔ یا بہت شکم ہے مجھے سمجھ ہے یہ دنڈہ اگر آپ نے مارنہ سے مارنہ سے مارنہ سے مارنہ ہے اسے سدا مارنے مارنہی تھا کر کے لیکن یہ جو گرمی ہے یا سردی ہے اس کی اگی وردیاں میں کچھ بہت ساری چیزیں قوم میں نظر آئی ہیں وردیاں تو وہ خاکی وردی بھی ہے شلوار کمیز والی خاکی وردیاں بس یہ بھی اگی وردیاں کچھ ایسی ہے چٹھی لے کر رہا تھا چٹھی مل گیا اس کا مطلب لیکن بس دیکھیں کہ با آخر میں جا کر آپ ڈنڈا ہی اٹھاتے وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم ڈنڈے کے بغیرے نہیں صدرتی کیوں اس کو صحیح ثابت کر رہا ہے مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا مولانا صاحب مہرا آپ دیکھتے ہیں کیا ہے لیکن اس طرح کی باتیں کہ ڈنڈے اور گولی اور بندو کی باتیں ایک اور top trend ہے بھئی کون گرفتار ہوا بھائی ہمارے بھائی آپ کے بھائی ہم سب کے بھائی مہرا ابھی نہیں کہتے ہیں ہمارے بھائی ایکٹ لگ گیا ہے ارسہ دراس کے بعد ایکٹی لگ رہے ہیں ایک ایکٹ لگا ہے لندن میں خاص طور پر آپ دیکھیں جو انکوائری ہو رہی تھی اس سوالے سے ان کی جو کنیکشن ہے پاکستان مخالف نیرٹیو جو انہوں نے استعمال کیا ان کی جو ایک ملٹر ونگ تھا آپ دیکھیں کہ اسے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے بزنس مین جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ایک گھنڈا گردی ایک دہشت گردی کی فضا بات ہی پوری اگر ہم کراچی کی خاص طور پر میں بات کروں گی اور اب ان پر جو ایکٹ لگا ہے ہم دیکھتے یہ ہے کہ ایمپلیمنٹ کتنا ہوتا ہے لندن میں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے اٹھتے ہیں جو کہ شاید اپنے نیرٹیو کو پاکستان میں انفرومیشن وار کی اگر ہم بات کرتے ہیں اپنا نیرٹیو نیگیٹیو لی پرووک کرنے کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری قوتیں بہت متحرک ہیں بہت سارے ایسے لوگ ابھی بھی ہماری اٹھ گرد موجود ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں جب وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں الطاف بھائی کی باتیں بہت عرصے سے ان کی تقریریں سنتے تھے اور ہم حیران ہوتے تھے کہ کسی ملک میں یہ اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کوئی اگر ملک کے لیے ذرا سی بھی محبت رکھتا تھا تو اسے تکلیف پہنچتی تھی کہ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں تھا تو دیکھئے روکا تو انہوں نے روکا اب دیکھتے ہیں ایمپلیمنٹیشن بھی آگا انہوں نے روکا ہے ایمپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اچھا ایمپلیمنٹیشن کی آپ لوگوں نے بات کی جس ہم جو پندرہ اکتوبر کے اگر میں بات کری ہوں پورے ویک کا ہم ریبیو دیتے ہیں سوشل میڈیا پر بیوادی رورل ویمن مائرہ دہی خواتین جو بلا محفظہ کام کرتی ہیں خیتوں میں گندم کٹنا کپاس چننا چاول اٹھانا بہت مہنتی خاتون ہوتی ہے بہت مہنتی خاتون ہوتی ہے ایک جملہ آپ کا ان کے ٹریبیوٹ پیش کریں میں تو انہیں سلام ہی پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ بہت مہنت کرتی ہیں گھر کو وہ دیکھتی ہیں باہر وہ دیکھتی ہیں گندم جو بھی ہوتا ہے سیزن سارا کٹنے کے بعد اس کو اکٹھا کرنا پھر سنبھالنا ساتھ بچہ بھی ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو تمام سنبھال کے بھی رکھنا پھر گھر آ کے گھر کے تمام کام کرنا بچے سنبھالنا بہت جملے ہوگئے دیکھیں عظیم خواتین ہیں جو ہماری دہی علاقوں میں ستر فیصد آبادی ہماری دہی علاقوں میں کچھ بھی اگر خواتین کے لیے کیا جائے اگر ان تک نہ پہنچے تو یہ ایک ناکامی ہوگی کسی بھی پالیسی کی دہی خواتین کا دن نہیں منانا چاہیے مرحل سے سارا سال ہی ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دہی علاقوں میں رہنے والی خواتین کے لیے کس طرح سے بہتری پیدا کی جا سکتی ہے وہ قوانین جو یہاں بنائے جا رہے ہیں کس طرح سے ان تک ان کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے تو میرے خال میں ایک ناکامی ہے ایک گیپ ہے کہ ہم دہی خواتین کو وہ نہیں دے پا رہے ہیں آپ یہ کہتنے خواتین کے بارے ہیں بلکل مائرہ میں یہ کہوں گی کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا تعمیری کردار کی تو ایسی خواتین جو دہی خواتین بلا معافضہ کے کام کرتے ہیں آپ دونوں نے بھی ذکر کیا تو ان کے معافضے کو بھی تعمیری بنایا جائے ان کو بھی تھوڑی سیلری دے دی جائے آج آپ نے اچھا کام کیا ان کو ٹوکن ہی دے دیا جائے تو یہ ساری چیزیں جو معاشی خود مختاری کے اگر ہم بات کرتے ہیں معاشی طور پر با اختیار بنانا ہے وہ ان خواتین کو ضرور بنایا جائے پودا ایک آگنائزیشن بھی ہے جنہوں نے تین دن کی بہت بڑی کانفرنس بھی گئی جس میں تمام تر صوبوں سے خواتین آئیں شریک ہوئی انہوں نے اپنے مسئلے بتائے بہت بڑی تقریب اسلامباد میں ہوتی ہے ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ خصوصی طور پر وہ یاد تو رکھتے ہیں دہی خواتین کو اور ہم بھی نہیں بولتے اور سوشل میڈیا بھی نہیں بولا اسی سلام کے ساتھ ہماری چاہے دہی خواتین کی بات کرتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کی بات کرتے ہیں ہم اپنے مذہبی طبقے کی بات کرتے ہیں یہ اپنی ثقافت اور کلچر کی بات کرتے ہیں جیسے شہزادہ اور شہزادی نے زیادہ ہی کچھ اجاگر کر دیا وہ چطرال بھی کہتے ہیں ہمیں بہت خوبصورت سے منظر نظر آئے ہیں یہ تمام تر مناظر جو ہیں مل کر پاکستان بناتے ہیں پاکستان ہے تو سب کچھ ہے پاکستان کی حفاظت پاکستان سے محبت ہم سب پر لازم ہے تو اجازت لیتے ہیں اسی نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ بان